اچھا بھئی آگے دیکھیں بھئی شرح میں وَعَلَى السَّالِسِ مَبْنِيَةٌ عَلَى الزَّمْ اچھا بھئی گزشتہ سبق میں آیا تھا وَبَعْدُ فَحَادَ غَایَةُ تَحْزِيبِ الْكَلَامِ کہ حمد و صلات کے بعد یہ انتہا درجے کا محذب کلام ہے فِي تحریر المنطق والکلام علم منطق اور علم کلام کے بیان میں کہ یہ کتاب کیا ہے انتہا درجے کا محذب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں تو وہاں پر لفظ مطن میں آیا تھا وَبَعْدُ تو آج اس کی شرح بیان کر رہے ہیں شارح تو فرماتے ہیں قَوْلُهُ وَبَعْدُ کہ مصنف کا قول وَبَعْدُ جو ہے کہتے ہیں ہوا مِنَ الْغَایَاتِ کہ یہ غایات میں سے ہے کس میں سے ہے؟ غایات میں سے اور مِنَ الْغَایَاتِ کے اوپر آپ ایک نون دیکھ رہے ہوں گے لمبا سا نون لکھا ہوا ہے اور کنارے پر لکھا ہوا ہے مِنَ الزُّرُوفِ زَمَانِيَتِ مِل گیا؟ جی کنارے پر لکھا ہوا ہے مِنَ الزُّرُوفِ اندر کتاب کی باہر کی طرف یا اندر کی طرف لکھا ہوگا جی یہ نون عبارت ہے نسخے سے نسخے سے یعنی یہ جو شرح تہذیب کے نسخے جو نقل ہوئے پہلے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں تو بعض نسخوں میں یہاں پر مِنَ الغَایَاتِ کا لفظ ہے اور بعض نسخوں میں یہاں پر مِنَ الزُّرُوفِ زَمَانِيَا کا لفظ ملتا ہے بھئی یاد رکھئے بھئی یہ قبل و بعد و جو ہیں یہ ظروفِ زمانیہ میں سے ہیں کس میں سے ہیں؟ ظروفِ زمان ظرفِ زمان ہیں قبل کا مانا پہلے بعد کا مانا بعد میں اور ان کے لئے ان کے لئے ہمیشہ مضافلے چاہیے بعد میں بھئی کس کے بعد مضافلے چاہیے؟ پہلے بھئی کس سے پہلے مثلا میں کہتا ہوں جَاَ زَيْدٌ قَبْلَ عَمْرِن زید آیا کس سے پہلے؟ عمر سے پہلے تو جَاَ زَيْدٌ قَبْلَ عَمْرِن زید آیا قَبْلَ عَمْرِن عمر سے پہلے تو دیکھیں یہ قبل ظرف ہے ظرف اسے کہتے ہیں نا جس میں زمانے یا جگہ والا مانا پایا جائے اور پہلے یا بعد میں ہونا یہ کیا ہے؟ یہ زمانے کے اعتبار سے ہے کہ کوئی چیز کسی سے وقت کے اعتبار سے پہلے ہے اور کوئی بعد میں ہے تو مثلا میں کہتا ہوں جَاَ زَيْدٌ قَبْلَ عَمْرِن تو قبل کیا ہے؟ ظرف ہے اور ظرف کیا ہوتا ہے؟ مفول فی مفول فی کیا ہوتا ہے؟ منصوب اسی لئے قَبْلَ عَمْرِن دیکھا آپ منصوب دیکھ رہے ہیں اس پر نصب ہے یا میں کہتا ہوں جَاَ زَيْدٌ بَعْدَ عَمْرِن دیکھا بعد پر کیا ہے؟ نصب ہے یہ نصب کیوں آیا؟ ہم کہ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفول فی ہے ظرف ہے مفول فی بن رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ تو یہ مفول فی ہے تو یہ جو قبلوں اور بعدوں ہیں یہ ظروف زمانیاں ہیں یعنی زمانے والا معنی ہے ان کے اندر اور ان کے لئے ہمیشہ مضافئلے چاہیے قبل کا معنی پہلے بھئی کس سے پہلے؟ مضافئلے آگے چاہیے اور بعد کا معنی بعد میں بھئی کس کے بعد آگے کیا چاہیے؟ مضافئلے چاہیے تو مضافئلے ان کے لئے ضرور چاہیے بھئی جیسے میں نے مثال ذکر کر دی جَاَزَيْدُن قَبْلَ عَمْرِن جَاَزَيْدُن بَعْدَ عَمْرِن آیا زید کس کے بعد؟ عمر کے بعد اگر یہاں سے آپ عمر کو ہٹا دیں تو بات پوری نہیں ہوگی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے ظرف ضرور چاہیے بھئی ظرف ضرور چاہیے تو یہ بعدو جو ہے ظرف زمان ہے بھئی اور اس کے لئے مضافئلے چاہیے اسی طرح قبلو بھی ظرف زمان ہے اور اس کے لئے کیا چاہیے؟ مضافئلے چاہیے مضافئلے تو بعض اوقات ان کے ساتھ مضافئلے ذکر ہوتا ہے جب مضافئلے ذکر ہے تو ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے لہٰذا یہ ظرف ہیں اور اسی طرح ظرف کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ معرب رہیں گے اور ان پر نصب آئے گا جیسے ابھی میں نے مثال کر دی جا اززیدن بعد عمرین یہ بعدہ پر کیا پڑھ رہا ہوں نصب پڑھ رہا ہوں یہ نصب ہے یہ اس وقت معرب ہے ایک ہوتا ہے معرب ایک ہے مبنی یہ اس وقت معرب ہے اور منصوب ہے مفول فی ہونے کی بنا پر پھر بعض وقت ایسا کیا جاتا ہے کہ اس کا جو مضافلہ ہے اس کو حضف کر دیا جاتا ہے لفظوں میں ذکر نہیں کرتے لیکن نیت میں پھر بھی وہ ہوتا ہے ارادہ اس کا پھر بھی کیا ہوتا ہے مراد ہوتا ہے لیکن لفظوں سے کیا کر دیا ختم کر دیا مثلا یہی یہاں سے میں عمر کو ذرا ختم کر دیتا ہوں تو میں یہ پڑھوں گا جا اززیدن بعد ترجمہ کیا ہوگا جے مراد ابھی بھی ہے ترجمہ میں وہ عمر لے کر آئیں گے کیونکہ اس کا ارادہ ہے آیا زید کس کے بعد عمر کے بعد تو دیکھو کبھی کبھار ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے مضافلے کو لفظوں سے حضف کر دیا جاتا ہے لیکن ارادہ اس کا ہوتا ہے نیت میں وہ ہوتا ہے تو اس صورت میں یاد رکھئے اس کا نقصان ہوا اور جب نقصان ہوا تو پھر اس صورت میں اس کو مبنی بنا دیتے ہیں چونکہ اس کا نقصان بہت بڑا ہوا مضافلے اس کا ایک بڑا حصہ یوں سمجھو نصف اس کا ختم ہو گیا مضافلے اس کے لئے ضرور چاہیے تھا نا تو یوں سمجھو اس کا نصف حصہ ختم کر دیا آپ نے اتنا بڑا نقصان ہوا تو اس نقصان کی تلافی کے طور پر اس کو مبنی بناتے ہیں اور نقصان کیونکہ عظیم ہوا ہے اس لئے سب سے قوی حرکت جو ہے زمے والی اس کو دے دیتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے جَاَزَيْدٌ بَعْدُ اس وقت بَعْدُ کیا ہے مبنی ہے محلن منصوب ہی ہے محلن کیا ہے کیوں منصوب کیونکہ ظرف ہے ظرف کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے لیکن مبنی کا عراض کیسے بتاتے ہیں محلن بتلاتے ہیں کہ محل کے عطب سے دیکھو حازہ کتابن یہ کیا ہے کتاب تو حازہ کا عراض کیا بتائیں گے مرفو محلن مبتدہ اور کتابن مرفو لفظن خبر تو حازہ دیکھو یہ اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ کس میں سے مبنیات میں سے اور مبنی کا عراض کیسے بتاتے ہیں محلن تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا جَاَزَيْدٌ بَعْدُ آیا زید بعد میں کس کے بعد؟ عمر کے بعد مراد ابھی بھی ہے آیا زید عمر کے بعد تو لہٰذا اعراض کیا ہوگا باعدو کا یہاں ہے تو مبنی مبنی على الزم لیکن اعراض کے اعتبار سے ابھی بھی منصوب محلن ہے کیونکہ ظرف واقع ہو رہا ہے تو برحال بات یہ چل رہی تھی کہ جب اس کا مضافلہ خضف کر لیا جائے اور لیکن نیت میں ہو ارادے کے اندر ہو تو اس صورت میں یہ مبنی على الزم ہوتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مضافلے لفظوں سے بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور نیت سے بھی ختم کر دیا جاتا ہے اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا یوں کر دیتے ہیں جیسے نسیہ منصیہ ہے نسیہ منصیہ بلکل بھولا بسرا یعنی بلکل ہے ہی نہیں بھول گئے کہ اس کے لئے کوئی مضافلے چاہیے بھی تھا بلکل بھولا ہی دیا اس کو یعنی اس کو مضافلے چاہیے ہی نہیں یوں کر دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئے مضافلے کو کیا کر دیتے ہیں حضر اور اس کو نسیم منسی نسائنسی کے معنی ہے بھولانا اسی سے کیا ہے نسیم منسی بلکل بھولا دیا گیا تو نسیم منسی ہو جاتا ہے ارادے میں بھی پھر نہیں ہوتا تو اس صورت میں بھی یاد رکھی معرب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے معرب ہوگا معرب ہے اور معرب پر تنوین آتی ہے تنوین آگئی مبنی تھا اور مبنی پر تنوین نہیں آتی تو لہٰذا تین صورتیں ہو گئیں اس بعدوں کی کبھی اس کے ساتھ مضافلے ذکر ہوگا کبھی مضافلے لفظوں سے تو ختم کر دیا لیکن ارادے میں ابھی بھی ہے نیت میں ابھی بھی ہے اور بعض اوقات نیت سے بھی ختم کر دیا نسیہ منسیہ کر دیا تو تین صورتیں ہیں ان تین میں سے یاد رکھو وہ صورت جس میں مضافلے کو لفظوں سے ختم کر دیا لیکن نیت میں پھر بھی ہے یعنی ارادہ اس کا پھر بھی ہے اس صورت میں یہ مبنی ہوگا اور باقی دونوں صورتوں میں معرب ہوگا توجہ ہے سبق کی طرح کیا کتنی صورتیں ہو گئیں تین پہلی صورت کیا کہ مضافلے لفظوں میں ذکر ہو دوسری صورت کیا کہ لفظوں سے تو ختم کیا لیکن نیت میں ابھی بھی موجود ہے ارادہ ابھی بھی اسی کا ہے اور تیسری صورت کہ لفظوں سے بھی ختم کیا اور ارادے سے بھی ختم کر دیا تو تین صورتوں میں سے ایک صورت میں یہ مبنی ہے اور دو صورتوں میں یہ معرب ہی ہے مبنی کونسی صورت میں ہے جب اس کا مضافلے آپ نے حضف کر دیا اس کا نقصان کیا اور ارادے میں ابھی بھی ہے مراد ابھی بھی ہے تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا مبنی اور باقی دوروں صورتوں میں معرب کون سے دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ اس کا مذافلہ ساتھ ذکر ہو جب ساتھ ذکر ہے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے کوئی نقصان نہیں ہوا لہذا مبنی بنانے کی ضرورت نہیں معرب ہی رہے گا اور ایک صورت یہ کہ اس کا مذافلہ آپ نے لفظوں سے بھی ختم کیا اور ارادے سے بھی ختم کر دیا تو گویا اس کا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں جب نقصان ہوا ہی نہیں تو بھی مبنی بنانے کی ضرورات نہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اسی بعدو اور قبلو جب اس کے مضافلے کو حضف کر دیں تو اب ان کو غایہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غایہ غایہ کا معنی ہے انتہا جس پر کسی چیز کی انتہا ہو جس پر کوئی چیز ختم ہو بھئی دیکھئے مثلا پہلے میں مضافلے ذکر کروں گا جانی زیدن بعد عمرین زید عمر کے بعد آیا جملے کا اختتام کس پر ہو رہا ہے عمر پر عمر پر تو اس وقت عمر غایہ بن رہا ہے اس پر انتہا ہو رہی ہے کلام کی اور عمر کو اگر میں ختم کر دوں جانی زیدن بعدو اب کلام کی انتہا کس پر ہو رہی ہے بعدو پر تو بعدو کیا ہے غایہ بن گیا تو اس وجہ سے جب ان کے مضافلے ہیں ان کو مضافلے کو لفظوں سے حضف کر دیا جائے تو اس وقت پھر ان کو غایہ کہتے ہیں کیوں غایہ کہتے ہیں کیونکہ اس پر کیا ہو رہی ہے کلام کی انتہا ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ ظرف زمان بھی ہیں اور انہی کو غایہ بھی کہتے ہیں جب کیا کیا جائے ان کے مضافلے کو لفظوں سے حضف کر لیا جائے تو چنانچہ اسی لئے بعض نسخوں میں کیا آیا کتاب پر دیکھئے قولہ وبعد ہوا من الغایات یہ کس میں سے ہے غایہات میں سے ہے غایہ ان کو کب کہیں گے جب ان کا مضافلے لفظوں سے حضف کر لیا جائے اور کنارے پر کیا لکھا ہے من الظروف الزمانیہ وبعد کس میں سے ہے ظروف زمان میں سے ہے ظرف زمان کسے کہتے ہیں جس میں زمانے والا معنی پایا جائے تو یہ ظرف ہے تو یہ ظرف زمان کہنا بھی اس کو صحیح اور غایہ کہنا بھی صحیح تو دونوں نسخوں میں دونوں لفظ ذکر ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں وَلَهَا حَالَاتٌ سَلَاسٌ اور اس کے تین حالات ہیں تین احوال ہیں وہی تین احوال یا مضافلے کیا ہوگا لفظوں میں ذکر ہوگا یا ذکر نہیں ہوگا اور پھر ذکر نہیں ہے تو پھر نیت میں ہوگا یا بلکل نسیم منصیہ ہوگا تین حالتیں ہوگئیں کہتے ہیں وَلَهَا حَالَاتٌ سَلَاسٌ اور اس کے تین حالات ہیں لِأَنَّهَا اِمَّا اَنْ يُذْكَرَ مَعَهَا الْمُظَافُ إِلَيْهِ أَوْلَى اس لیے کیونکہ یا تو اس کے ساتھ مضافلے ذکر ہوگا یا ذکر نہیں ہوگا اولا یا ذکر توجہ ہے عبارت پر نظر رکھو بھئی یا تو اس کے ساتھ مضافلے ذکر ہوگا یا ذکر نہیں ہوگا دو حالتیں ذکر کر دیں پہلی حالت کیا مضافلے ساتھ ذکر ہوگا دوسری حالت کیا ساتھ ذکر نہیں ہوگا اسی کو آگے کہہ رہے ہیں وَعَلَسْثَانِ اور دوسری حالت میں کونسی دوسری حالت جس میں مضافلے ساتھ ذکر نہ ہو اس میں اِمَّا اَنْ يَكُونَ نَسْيَمْ مَنْسِيَا یا تو وہ مضافلے نَسْيَمْ مَنْسِيَا ہوگا بلکل بھلا دیا گیا ہے یعنی تھائی نہیں یہاں پر کوئی مضافلے تھائی نہیں یا تو وہ مضافلے اِمَّا اَنْ يَكُونَ نَسْيَمْ مَنْسِيَا یا تو وہ نَسْيَمْ مَنْسِيَا ہوگا اَوْ مَنْوِيَا یا کیا ہوگا مَنْوِي ہوگا مَنْوِي کونسا سیغہ ہے مَنْوِي يُن جی اس میں مفعول ہے شاواش نَوَا يَنْوِي رَمَا یارمی کی طرح ہے مَنْوِي يُن جس کی نیت کی گئی ہے دوسری صورت میں جبکہ مضافلے ذکر نہیں ہے یا تو اِمَّا اَنْ يَكُونَ نَسْيَمْ مَنْسِيَا یا تو وہ نَسْيَمْ مَنْسِيَا یعنی بلکل بھلا دیا گیا ہوگا اَوْ مَنْوِي يَا نیت میں ہوگا اس کی نیت کی گئی ہوگی ارادے میں موجود ہوگا فَعَلَ الْأَوَّلَيْنِ مُعْرَبَةٌ تو پہلی دو صورتوں میں یہ معرب ہوگا پہلی دو صورتیں مذکور ہو اور دوسرا جو نَسْيَمْ مَنْسِيَا بِلکل بھلا دیا گیا ہو وَعَلَ السَّالِسِمْ مَبْنِيَةٌ اور تیسری صورت میں یہ کیا ہوگا مَبْنِي عَلَز زم ہوگا بھئی مَبْنِي عَلَزْزَمْ کیونکہ اس کا نقصان ہوا نقصان عظیم ہوا مضافلے چاہیے تھا ضروری چاہیے تھا اس کے لئے کیونکہ قبلوں کا کیا مانا پہلے تو کس سے پہلے آگے مضافلے چاہیے یا نہیں بعد میں کس کے بعد تو مضافلے تو ضرور چاہیے بھئی تو جب لفظوں سے حضف کر دیا تو اس کا نقصان بڑا ہوا اور پھر اس کی جبیرے کے طور پر تلافی کے طور پر کونسی ہر سب سے قوی حرکت دی دی اور وہ ضمے کی ہے اور اس پر اس کو مبنی بنا دیا یہاں بھی اس جس کے مضافلے حضر کہاں ہاں یہاں بھی اسی طرح ہے تو دیکھئے مطن میں بھی کیا ہے وَبَعْدُ مطن میں کیسے پڑھیں گے وَبَعْدُ کیا مانا وَبَعْدُ حَمْدُ 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 ہاں نیت میں ہے یا نہیں ہے تو نیت میں ہے وَبَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاتِ تو حمد و صلات کے بعد اب وہ آگے کتاب کا تعریف کروانے لگے ہیں تو یہاں پر مضافلے حضف ہے لیکن ارادے اور نیت میں اس کا ارادہ ہے نیت میں ہے تو لہٰذا یہ کیا ہوگا مبنی علاز زم ہوگا بھئی مبنی والی تیسری یہ وہ صورت ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی قَوْلُهُ فَحَادَ أَلْفَعُ اِمَّا عَلَىٰ تَوَحْهُمِ اَمَّا عَلَىٰ تَقْدِیرِهَا فِي نَظْمِ الْكَلَامِ بھئی اوپر مطن میں آیا تھا وَبَعْدُ فَحَازَا بَعْدُ کے بارے میں تو بتلا دیئے کہ اس وقت کیا ہے مبنی علاز زم ہے اور اس کے مضافلے محضور کو لفظوں سے حضف کر دیا اَعْبَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاتِ تو لفظوں سے تو حمد و صلات کو حضف کیا لیکن نیت میں ابھی بھی وہ ہے اور اس کا ارادہ ہے بھئی حمد و صلات کے بعد فَحَادَ غَایَتُ تَحْزِيبِ الْكَلَامِ تو یہ کتاب جو ہے اَعْفَحَازَ الْكِتَابُ یہ کتاب جو ہے انتہا درجے کا محضب کلام ہے آپ پڑھ چکے فَحَادَ قَلَامٌ مُحَزَّبٌ اَعْفَحَازَ الْكِتَابُ یہ کتاب جو ہے انتہا درجے کا محضب کلام ہے محضب کلام ہے تو بات چل رہی ہے فَحَازَ میں یہ جو فَا شارح آپ کو بتلائیں گے کہ یہ فَا دو بجھیں ذکر کریں گے کہ ماتین یہ فَحَازَ میں فَا کیوں لے کر آئے ایک وجہ یہ کہ یہ فَا جو ہے تَوَحُمِ اَمَّا پر لے کر آئے بھئی کس پر تَوَحُمِ اَمَّا پر لے کر آئے اور دوسرا جواب یہ کہ یہ فَا لے کر آئے کیونکہ یہاں بَعْدُ سے پہلے اَمَّا مُقَدَّر ہے بھئی اَمَّا کیا ہے مُقَدَّر ہے اصل میں ہے وَأَمَّا بَعْدُ وَأَمَّا بَعْدُ یاد رکھئے یہ جو اَمَّا ہے نا اَمَّا یہ متضمن ہے معنی شرط کو اس میں شرط والا معنی پایا جاتا ہے کونسا معنی شرط اور آپ جانتے ہیں کہ شرط کی جزا پر فَا داخل کی جاتی ہے بھئی جیسے آپ نے آپ نے اصول الشاشی میں پڑا ہوگا کہ خاون اپنی بیوی سے کہے اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقُن کیا معنی اِن دَخَلْتِ الدَّارَ پڑا ہے یہ مسئلہ کے نہیں پڑا جی پڑا ہے جی کیا معنی ہے اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقُن ہاں ہاں اگر تُو گھر میں داخل ہوئی یہ ترجمہ غلط ہے بھئی اَدْدَارَ اَدْدَارَ الِفْلَامَ آرہا ہے کوئی خاص گھر کی طرف اشارہ ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں وہ گھر یا اس گھر بات سمجھ میں آرہی ہے دار کا مطلب تو کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے لیکن اہاں آرہا ہے اَدْدَار کوئی خاص گھر ہے تو اس کا ترجمہ میں نے بتلایا تھا کیسے کرتے ہیں ترقیب کے سبق میں ذکر کیا تھا وہ گھر یا اس گھر تو کیا اَدْدَخَلْتِدْدَارَ اگر تُو اس گھر میں گئی کسی گھر کی طرف خاص اشارہ کیا اگر تُو اگر تُو اس گھر میں گئی فَأَنْتِ طَالِقُن تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو یہاں فَا لے کر آئے اگر تُو اس گھر میں گئی فَأَنْتِ طَالِقُن یہ فَا کس پر داخل ہو رہی ہے جزا پر داخل ہو رہی ہے تو فَا کہاں پر آتی ہے شرط کی جزا پر داخل ہوتی ہے بھئی شرط کی جزا پر تو یہاں یہ فَا کیوں لے کر آئے ماتن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ فَا حَاظَا میں فَا کیوں لے کر آئے یہ فَا جزائیہ ہے اور فَا جزائیہ یہاں ماقبل میں شرط والا کوئی لفظ ہو یا شرط ہو تو پھر فَا جزائیہ لائیں گے ویسے نہیں اور یہاں پر عموماً عبارتوں میں ہوتا ہے اما بعد کیا ذکر کرتے ہیں اما بعد اور اما متضمن ہے معنی شرط کو یعنی اس میں شرط والا معنی پایا جاتا ہے تو جب شرط والا معنی پایا گیا تو جزا پر کیا لے آتے ہیں فا لے آتے ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وَبَعْدُ یہاں پر تو اما ہے ہی نہیں تو پھر یہ فا کیوں لے کر آئے اے تیراز سمجھ میں آرہا ہے کہ فا کیوں لے کر آئے یہاں تو بادو سے پہلے اممہ کا لفظ ہی نہیں ہے اممہ کا لفظ ہوتا تو وہ متضمن ہوتا کس کو معنی ہے شرط کو اور پھر فا کا لانا ٹھیک ہوتا لیکن یہاں اممہ ہے نہیں شرط ہے نہیں اور آپ جذا والی فا لے آئے تو جواب شارح دو جواب دیں گے ایک کیا کہ یہ فا توہم اممہ پر ہے کس وجہ سے لے کر آئے توہم اممہ کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ یہ فا لے کر آئے کہ یہاں اممہ مقدر ہے یعنی تقدیر اممہ پر فا لائے تو دو جواب ہو گئے یا فا ہے کس پر توہم اممہ پر یا تقدیر اممہ پر اب یہ توہم اممہ سے کیا مراد ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا بھئی یہ ہمارے ہاں عموماً طلباء اور عام مدرسین بھی اس کا غلط معنی کرتے ہیں توہم اممہ توہم کا معنی کرتے ہیں وہم یعنی غلطی اور خطا غلطی اور خطا توہم اممہ پہلا جواب کیا کہ یہ فا کیوں لائے توہم اممہ پر اب اس توہم اممہ کی عام تقریر جو عام طلباء اور مدرسین سمجھتے ہیں وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ مصنف کو وہم ہو گیا تھا کہ میں نے شاید پیچھے اممہ ذکر کر دیا ہے حالانکہ اس کا یہ خیال غلط تھا کیونکہ اس نے پیچھے کوئی اممہ ذکر تو اس نے اپنے اس غلط خیال پر فا کو لے کر آیا تو یہ فا کا لانہ بھی غلط ہے وہ جو اس نے خیال کیا کہ توہم اممہ میں نے وہم کیا کیا وہم کیا کہ میں پیچھے کیا لائیا ہوں اممہ لے کر آیا ہوں تو اس کا یہ خیال بھی غلط تھا اور اس خیال کے نتیجے میں پھر آگے فا کا لانہ یہ بھی کیا ہے غلط ہے تو عام طلبہ اور مدرسین اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ توہم اممہ کا معنی یہ مصنف سے غلطی ہو گئی آسان لفظوں میں مصنف سے غلطی ہو گئی وہ سمجھا میں نے پیچھے اممہ کا لفظ ذکر کیا تھا اور اممہ تو متضامین اور تحقیص کو معنی ہے شرط کو لہذا اس کے جواب میں اس کی جزا پر فا کو میں لے کر آوں گا حالانکہ یہ درست نہیں ہے بھئی یہ تقریر درست نہیں ہے توہم کا معنی غلطی نہیں ہے توجہ ہے قیمتی بات ذکر کر رہا ہوں توہم کا معنی غلطی نہیں ہے وجہ اس کی یہ سنو بھئی وجہ عجیب وجہات بھئی وجہ اس کی یہ کہ یہ فا کونسی ہے جزا والی اور باعدو یہ اس سے کوئی بہت دور ہے یا ساتھ ہی جڑا ہوا ہے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے تو آپ یہ کہیں جی مصنف سے غلطی ہو گئی وہ سمجھا شاید میں پیچھے اممہ کا لحظ لے کر آیا تھا تو اممہ اگر وہ لاتا بھی تو کہاں لاتا یہ باعدو سے پہلے لاتا نا تو اممہ باعدو فہازا تو اس کا تو یہ مطلب ہے مصنف کو ایک لفظ لکھنے کے بعد ہی نہیں یاد رہا کہ میں نے پیچھے کیا لکھا تھا حالانکہ وہ اس کی نظر میں بھی ہے لکھتے ہوئے نظر میں بھی ہے یا نہیں تو یہ تو اتنی خوفناک بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو ایک لفظ بعد نہیں یاد رہتا کہ میں نے پیچھے کیا لکھا تھا اس کی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کا کیا مقصد ہے اس کے علوم پر اعتبار کہاں سے ہے جس کو ایک لفظ کے بعد نہیں یاد کہ میں نے پیچھے کیا لکھا تھا حالانکہ وہ ابھی اس کی نظر میں بھی ہے پھر تو اس کے علوم پر اعتماد ہی نہیں ہونا چاہیے اس کی تو کتاب پڑھنی اور پڑھانی ہی نہیں چاہیے بھئی تو یہ بات درست نہیں ہے بھئی توہم کا معنی غلط نہیں ہے اور نیس اگر توہم کا معنی غلط ہے پھر تو کسی ایک مصنف سے یہ غلطی ہو جاتی کسی ایک کتاب میں لیکن ہم دیکھتے ایک مصنف اپنی ایک کتاب میں بھی ایسا کرتا ہے دوسری میں بھی ایسا کرتا ہے تیسری میں بھی اسی طرح کرتا چلا جاتا ہے اور بلکہ ایک مصنف چھوڑو ہر دوسرا مصنف اس طریقے کو اپنی کتابوں میں استعمال کرتا ہے آپ عربی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں بھئی علماء کی آپ دیکھیں گے جگہ جگہ مصنفین کیا کرتے ہیں وہ بادو کے بعد فا لے آتے ہیں بادو سے پہلے امانی ہوتا لیکن وہ کیا لے آتے ہیں فا لے آتے ہیں اگر یہ غلطی کی وجہ سے ہوتا پھر تو ایک کی غلطی کے بعد باقیوں کو پھر یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی بھئی کیونکہ پھر سب کو پتا چل گیا سورة سمجھ میں آگئی اور نیز اگر اس کو غلط کہا جائے پھر تو علماء علماء اور ایمان نے لکھا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے اسی طریقے پر توہم کے کوئی بات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ توہم پر عطف ہے کس پر توہم پر عطف ہے اور کس مسلمان کی جرت ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے بارے میں کہہ سکے کہ اس میں غلطی ہوئی ہی بات سمجھ میں آگئی تو دراصل یہ ساری خرابی کیوں آ رہی ہے کیونکہ ہم نے توہم کا معنی کیا کیا غلطی کہ توہم کا معنی غلطی نہیں ہے بھئی غلطی نہیں توہم کا مطلب یہ ہے کہ مصنف یا بات کرنے والا ایک معنی کا لحاظ رکھتا ہے ایک معنی کا اعتبار کر لیتا ہے یہاں امہ ہے نہیں لیکن مصنف نے امہ کے معنی کا اعتبار کر لیا توجہ ہے توہم میں امہ کا کیا معنی ہے کہ مصنف نے امہ کے معنی کا اعتبار کیا امہ کے معنی کا اعتبار کیا امہ کے معنی کا لحاظ کیا اس کو ملہوز رکھا کہ وہ معنی ملہوز ہے جب وہ معنی ملہوز ہے تو آگے کیا لے کر آیا فا لے کر آیا اور یہ عام اور رائچ ہے میں نے ذکر جیسے کیا کہ تمام علماء اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں اپنی تصانیف میں بلکہ علماء اور عیمہ نے لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث میں بھی یہ استعمال ہوا ہے اور اس کی مثالیں بھی وہ ذکر کرتے ہیں باقاعدہ کتابوں کے اندر تو توہم کا معنی غلط نہیں بلکہ توہم کا کیا معنی ہے کہ مصنف نے یا متقلام کرنے والے نے ایک معنی کا لحاظ رکھا ایک معنی کا اعتبار کیا توجہ ہے کیا کیا کسی چیز کے معنی کا لحاظ کیا کسی چیز کے معنی کا اعتبار کیا جیسے یہاں پر وَبَعْدُ فَحَاذَا یہ مصنفہ لے کر آئے کیونکہ مصنف نے وَبَعْدُ سے پہلے امَّا کے معنی کا لحاظ کیا اس کا اعتبار کیا کہ یہ معنی یہاں پر موجود ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ باقاعدہ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یوں کہ تواہم کا لفظ ہی نہ استعمال کیا جائے بھئی تواہم کی وجہ سے غلطی پیدا ہوتی ہے وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس کا معنی غلط کے ہیں تو تواہم کے بجائے یہاں کہنا چاہیے کہ ماتین فا لائے معنی اممہ کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا؟ ماتین فا لائے معنی اممہ کا لحاظ رکھتے ہوئے معنی شرط کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں معنی شرط ملحوظ رکھا یوں کہو معنی اممہ کا اعتبار کیا یعنی معنی شرط کا اعتبار کیا کہ یہاں کونسا معنی موجود ہے؟ شرط کا باقاعدہ اس کا ارادہ کیا اس کو ملحوظ رکھا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اس کو کہتے ہیں تواہم اممہ کہ ایک معنی کا لحاظ رکھا جائے اپنے کلام کے اندر ایک معنی کا اعتبار کیا جائے بھئی یہ ہے تواہم اممہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو پہلا جواب کیا ہوا؟ کہ مصنف جو ہے فہادہ میں فالہ ہے کس بنا پر؟ تواہم امم تواہم اممہ کا کیا معنی؟ کہ ماتن نے اممہ کا معنی یہاں اس کو ملحوظ رکھا اس کا اعتبار کیا بات سمجھ میں آرہی ہے اس کا بقاعدہ کیا کیا؟ اعتبار کیا کہ یہ معنی ہے یہاں پر اور پھر اور یہ وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں وہ عام استعمال ہوتا ہو اور اممہ بعد بعد کے ساتھ اممہ عام استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ایک لفظ اس کے ساتھ عام استعمال ہوتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن اس کے معنی کا کیا کیا؟ لحاظ رکھا اس کے معنی کا لحاظ رکھا سورت سمجھ میں آگئے تو ماتن نے یہاں کیا کیا؟ بعد اس سے پہلے اممہ کے معنی کا لحاظ کیا اس کا اعتبار کیا دوسرا جواب یہ دیں گے شارح کہ مصنف فالے کرائے کیونکہ فالے کرائے تقدیر امہ پر کس پر قدر یقدر تقدیر کا معنی ہے فرض کر لینا کیا کر لینا فرض کر لینا بعض وقت کیا کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ کو عبارت سے حضف کر لیا جاتا ہے لیکن اس کو وہاں پر مقدر مانا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے مقدر مانا جاتا ہے اور یاد رکھئے المقدر کلملفوز یہ ذابطہ ہے المقدر یہ لکھ لیں المقدر کلملفوز المقدر المقدر کلملفوز ملفوز لفظ سے ہے بھئے ضعا آئے گی آخر میں لفظ سے المقدر کلملفوز مانا سمجھ میں آرہا ہے مقدر ملفوز کی طرح ہے مقدر ملفوز کی طرح ہے یا اسی ذابطے کو یوں بھی ذکر کر سکتے ہو المقدر کلمزکوری المقدر کلمزکوری المقدر کلمزکوری کلملفوز کیسے لکھا الملفوز کے ساتھ کاف جوڑنا ہے کاف لام مین اور اسی طرح کلمزکور کیسے لکھنا ہے المزکور کے ساتھ کاف جوڑ کر لکھ دو کاف لام مین مانا سمجھ میں آرہا ہے مقدر کس کی طرح ہے ملفوز کی طرح ہے مذکور کی طرح ہے بھئی یہ جو لفظ عبارت میں آپ بعض وقت کوئی لفظ مقدر نکالتے ہیں مقدر نکالنا پڑتا ہے اس کے بغیر کلام صحیح ہی نہیں بنتا اور المقدر توجہ ہے جو مقدر ہوتا ہے اس کے بغیر کلام صحیح ہی نہیں ہوتا تو مقدر کو کس کی طرح سمجھا جاتا ہے ملفوز کی طرح جیسے آپ نے گزرشتہ سبق میں مثال پڑی تھی سیام الولد الاعز الحفیو اور میں نے بتلایا تھا یہ اصل میں کیا ہے لا سیاما لا اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے بعض وقت آپ کیا کرتے ہیں لفظوں سے اس کو حضف کر لیتے ہیں لیکن بہرحال وہاں وہ مقدر ہے اس کے بغیر بات بنتی نہیں تو یہاں جیسے تو لا سیاما لا کیا ہے یہاں مقدر ہے اور المقدر اکل ملفوز مقدر اسی طرح جیسے کہ ملفوز ہے یا مذکور ہے کوئی اس کو ذکر کیا گیا ہے تو دراصل کیا ہے لا سیاما سورت سمجھ میں آگئی تو یہ دوسرا جواب ہوا بھئی تو اس سورت میں بعدو سے پہلے اما کا لفظ باقاعدہ مقدر ہے اور اصل اور المقدر اکل ملفوز اور مقدر کس کے طرح ہے ملفوز یا یوں کہیں مقدر کس کے طرح ہے مذکور کی طرح کوئی اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے اور عبارت کیوں ہے وَأَمَّا بَعْدُ فَحَازَا تو اما موجود ہے یا نہیں مذکور کی طرح یہ نا مقدر کس کے طرح ہے مذکور کی طرح جب اما موجود ہے تو وہ کیا ہے متضمن ہے معنی شرک اور جب وہ متضمن ہے معنی شرک تو فا کا لعنہ ٹھیک ہوا بات سمجھ میں آگئے تو دو جواب ہو گئے ایک کیا کہ یہ فا کس پر ہے فالہ توہو میں اما کی وجہ سے اور دوسرا جواب کیا ہے فالے کرائے تقدیر اما کی بنا پر توہو میں اما کا کیا معنی کہ اما کے معنی کا لحاظ کیا لفظ نہیں اما کا معنی لفظ یہاں نہیں موجود صرف کیا ہے اس کے معنی یہاں ملہوز ہے اس کے معنی کا یہاں اعتبار کیا اور دوسرے میں باقاعدہ لفظ اما یہاں پر کیا ہے مقدر ہے اور گوئے یوں سمجھو کہ مذکور ہے بھئی فرق سمجھ میں آیا ایک میں صرف کیا ہے معنی ملہوز ہے اور دوسرے میں باقاعدہ یوں سمجھو کہ لفظ اما خود ہی مذکور ہے بھئی تو کہتے ہیں یہ فا جو ہے یا تو توہم اما پر ہے توہم اما پر لے کر آئے یا اما کی تقدیر پر ہاظ امیر کس کو راجے اما کو یا اما کی تقدیر پر ہے فی نظم الکلامی نظم کلام نظم کا معنی نظم سے مراد الفاظ ہیں فی نظم الکلامی کیا ہے على تقدیر ہا فی نظم الکلامی کہ اما کیا ہے مقدر ہے کس کے اندر کلام کے الفاظ کس میں کیونکہ المقدر کل ملفوظ تو وہ بھی گویا مقدر یعنی مذکور ہی ہے کلام کے الفاظ میں لیکن الفاظ کے بجائے نظم کہا الفاظ کے بجائے نظم کہا تو یہ جگہ جگہ آئے گا زکر ح Arms جیسے قرآن ہے قرآن کیلئے بھی الفاظ نہیں بولتے بلکہ نظم بولتے ہیں نظم بولتے ہیں قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے لئے کیا لفظ بولتے ہیں نظم کیونکہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا پھینکنا اور نظم کا معنی ہے پرونا جیسے موتیوں کو لڑی میں پروتے ہیں اور ہار بناتے ہیں تو یہ جو موتیوں کو لڑی میں پرونا ہے اس کو کہتے ہیں نظم اور لفظ کا کیا معنی ہے پھینکنا تو عدب یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے لئے الفاظ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے بلکہ کیا بولا جائے نظم یعنی قرآن کے الفاظ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ یوں سمجھو جیسے لڑی میں پروے ہوئے موتی ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ جو مطن ہے اس کی عبارت بڑی فصیح و بلیغ ہے تو شارح اس کے لئے الفاظ کے بجائے کیا لفظ لائے نظم لائے کہ اس کے الفاظ کس کی طرح ہیں نظم یعنی لڑی میں پروے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں خوبصورت الفاظ ہیں برہا نظم کا آسان لفظوں میں ترجمہ ہے الفاظ فی نظم الکلامی ای فی الفاظ الکلام تو کہتے ہیں دوبارہ سنو بھئی قولہ فہذا مصنف کا قول فہذا الفاؤی ما علا توہم امم یہ فا جو ہے یا تو توہم امم پر مبنی ہے او علا تقدیریہا یا تقدیرِ امم پر یعنی کہ امم مقدر ہے فی نظم الکلام کہاں پر نظمِ کلام میں بھئی تو کیا فرق ہوا دونوں میں توہم امم کا میں اور تقدیرِ امم میں کیا فرق ہوا جی توہم امم کا کیا معنی کہ مصنف ایک معنی کے لحاظ ہاں توہم امم کا معنی ہے امم کے معنی کا لحاظ کیا اس کا لفظ کا نہیں اس کے معنی کا اعتبار کیا اور تقدیرِ امم کا کیا معنی کہ خود لفظِ امم ہی یہاں پر کیا ہے مقدر ہے اور مقدر مذکور گوئے یوں سمجھو اس کو ذکر ہی کیا گیا ہے تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے ایک ایک جواب کے اعتبار سے امم خود نہیں ذکر ہاں اس کا معنی یہاں ملحوظ ہے اس کی رعائت رکھی اور دوسرے کے اعتبار سے خود امم کا لفظ ہی یہاں پر ذکر ہے گویا ذکر تو یہ ہے توہم امم توہم امم کا معنی میں نے کیا کیا کہ لکھنے والا یا بولنے والا کیا کرتا ہے اس لفظ کے معنی کو ملحوظ رکھتا ہے اس لفظ کے معنی کی رعائت کا رکھتا ہے جبکہ عادتاً وہ استعمال اسی طرح ہوتا ہو جیسے بادو کے ساتھ اکثر جگہ کیا استعمال ہوتا ہے امم تو یہ عادتاً عام استعمال ہوتا ہے سب کو پتا ہے تمام کتابوں میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے امم بعد کہتے ہیں تو ایک چیز کی جب عادت ہے تو شاعر مصنفین کیا کرتے ہیں اکس میں سے اکس حصے کو حضف کر لیتے ہیں البتہ اس کا معنی وہاں ملحوظ رکھتے ہیں اس کے معنی کا وہاں اعتبار کرتے ہیں اور اسی کے مطابق آگے کلام کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں توہم توہم لیکن جو بعض علماء نے توہم کا معنی غلط غلطی کے سمجھا کہ مصنف سے کیا ہوئی ہے غلطی وہ درست نہیں ہے توہم کا معنی غلط نہیں بلکہ توہم کا معنی ہے کہ اس کے معنی کا لحاظ رکھا اس کے چیز کے معنی کا اعتبار کیا اعتبار کیا چنانچہ اسی وجہ سے علماء عیمہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اسی طرح اور حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ علامہ سیوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ جب قرآن کے بارے میں توہم کا ذکر آپ نے کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ توہم نہ کہو بلکہ کہو معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا لفظ بولو؟ معنی کا لحاظ یہاں رکھا گیا ہے توہم نہ بولو کیونکہ توہم سے ذہن غلطی کی طرف جاتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے اور یاد رکھئے والد صاحب کی ایک تصنیف ہے ان نجم السعد فی مباحسی اما بعد بھئی اس میں اس لفظ اما بعد کی پوری تفصیل مذکور ہے اور اسی لفظ پر وہ کتاب لکھی گئی ہے اور عجیب کتاب ہے بھئی اس لفظ اما بعد کی اس میں تقریباً تیرا لاکھ سے زیادہ ترقیبیں ذکر ہیں بھئی تیرا لاکھ سے زیادہ نحوی ترقیبیں ذکر ہیں اور اس لفظ کا حکم شرعی کیا ہے اس کو سب سے پہلے کس نے استعمال کیا اور وغیرہ اس قسم کی ساری بحثیں اس کے اندر مذکور ہیں اور وہیں پر آپ کو یہ توہم اما کے بارے میں بھی مل جائے گا کتاب کے تقریباً بالکل آخری حصے میں وہ اس توہم اما پر بحث کرتے ہوئے والے سب تفصیل لکھتے ہیں بھئی تو حوالہ بھی آپ کو مل گیا جہاں سے آپ کو توہم اما کی بحث آسانی سے مل جائے گی اور بلکہ وہاں پر پھر کئی کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں تو اصل حوالے جو ہیں ان کی طرف بھی پھر آپ وہاں سے رجوڑ کر سکتے ہیں اچھا حاصل کلام یہ کہ آج ہم نے بادو کے بارے میں پڑا آپ نے پڑا کہ یہ بادو جو ہے یہ ظروف زمانیہ میں سے ہے اور اس کو غایہ بھی کہتے ہیں غایہ کا معنی انتہا کیونکہ اس پر کیا ہے جب اس کا مضافلے حضف ہو جائے اس کو حضف کر لیا جائے تو اس پر کلام کی انتہا ہوتی ہے اسی لئے اس کو کیا کہتے ہیں غایہ کہتے ہیں یہ یوں کو اس کے لئے مضافلے چاہیے تھا یا نہیں اگر مضافلے ذکر ہوتا تو اس مرقب کی انتہا کس پر ہوتی مضافلے پر اب مضافلے کو آپ نے کیا کر دیا حضف غلام الزیدین انتہا کس پر ہو رہی ہے زید پر اور اگر آپ زید کو ہٹائیں گے تو انتہا کس پر ہوگی غلام پر یہاں بھی اسی طرح کہ بعد مضافلے چاہیے تھا اور اس پر انتہا ہو رہی تھی اس مجموعے کی مضافلے کے مجموعے کی انتہا اس پر ہو رہی تھی لیکن پھر کیا کیا گیا مضافلے کو حضف کر دیا گیا تو اب انتہا کس پر ہو رہی ہے مضافلے تو اس لئے اس کو غائعہ کہتے ہیں اور اس کے تین حوال ہیں اس کے ساتھ یا تو مضافلے ذکر ہوگا یا ذکر نہیں ہوگا اگر ذکر نہیں تو پھر یا تو وہ نیت میں ہوگا یا نسیم منصیہ ہوگا اگر اس کا مضافلے لفظوں میں ذکر ہے یا اس کا مضافلے نسیم منصیہ ہے ان دو صورتوں میں تو یہ معرب ہے اور تیسی صورت کے مضافلے کو لفظوں سے تو حضف کیا لیکن نیت میں اب بھی وہ مراد ہے اس صورت میں یہ کیا ہے مبنی ہے بھئی مبنی ہے بھئی پھر اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ یہ جو فال قرائے جزائیہ ہے تو یہ توہم اممہ پر لائے ہیں یا تقدیر اممہ پر لائے ہیں توہم اممہ یعنی مصنف نے اممہ کے معنی کو ملحوظ رکھا اس کی رعایت رکھی لفظ اممہ نہیں موجود لیکن اس کے معنی کا اعتبار کیا کہ وہ معنی یہاں پر موجود ہے اور یا یہ فاکس پر لائے تقدیر اممہ پر کہ وہ اممہ کیا ہے خود یہاں پر مقدر ہے بھئی چلو بار بار بات سمجھ رائے مصنف کو وہم ہو گیا تھا کہ انہوں نے پیچھے کیا ذکر کر دیا اممہ ذکر کر دیا تو یہ تو کتنا خطرناک ترجمہ ہے مصنف سے ایک لفظ بادی غلطی ہو رہی ہے جس کو یہ نہیں پتہ میں نے ایک لفظ پہلے کیا لکھا تھا تو اس کی کتاب پھر کیسے پڑھتے پڑھاتے ہیں بھئی اس پر اعتماد ہی ختم ہو گیا پھر چلو ایک تصنیف میں غلطی ہوتی مصنف تو ایک تصنیف کے بعد دوسری تیسری ہر ایک میں اسی طرح کرتے چلے جاتے ہیں پھر ایک مصنف نہیں ہر آنے والا مصنف عموما یہی طریقہ اختیار کرتا ہے کوئی اما بعد وغیرہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہ استعمال ہوا ہے تو وہاں بھی یہ کہنا کہ غلطی کی ہوا یہاں کس کی حمت کس کی جرت ہے کہ غلطی کی وجہ سے یہ توہم کے لفظ سے غلطی کا وہم پیدا ہوتا ہے تو یہ توہم کا لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس کے بجے کیا کہنا چاہیے معنی کا ملحوظ رکھتے ہوئے کس کی رہائت رکھتے ہوئے معنی کی رہائت رکھتے ہوئے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے تو اس سے پھر غلطی کا وہم نہیں پڑے گا تو توہم اما کا معنی یہ ہے کہ مصنف یا متقلم اپنے کلام کہ ویسا عام استعمال ہونے والا ہو اور مصنف نے یہاں اما کے معنی کا لحاظ کیا اور بادو کے ساتھ اما عام استعمال ہوتا یا نہیں ہوتا تو شرط یہ ہے کہ وہاں اس کے ساتھ وہ استعمال ہوتا ہو اور اس کا استعمال صحیح ہو تو پھر اس لفظ کو ذکر ایک چلیے بس بهذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام